تعلق ہے اس کو ریجیٹ کر دیتے ہیں اور بدفتمتی کے ساتھ آپ لوگ اتنا پریشر ڈالتے میڈیا کے ذریعے میں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ حکومت کو بھی ایک ٹائم گھٹنے تیکھنے پڑتے ہیں میں تو حکومت کو کہوں گا فیس ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یا عوام کا جو انٹریسٹ ہے تو کرنے دیں میں تو حکومت کو ریکویسٹ کروں گا کمیشنل آفیس کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں کامپرمائز نہیں کرنا چاہیے جس ریٹ کا تائین کیا گیا ہے ان کے پریشر میں آکھے اس ریٹ کو چینج نہیں کرنا چاہیے اس ریٹ کو انشاءاللہ 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 ہماری ذمہ داری ہے انوی شوڑ میک شور کہ ہم وہ کام پورا گھر جی مطلدہ بھائی یہ بتاتے ہیں آپ اس وطانوں میں بہت کام کر رہے ہیں یہ بتاتے ہیں آپ نے دیلی کر جیے کچھ آپ نے پائی پہنگی ابھی تو پارٹی شروع ہی ہے اچھا مورتوکاں پورا گھر جیسے ہاتھ پورا گھر جیسے ہاتھ اچھا مورتوکاں پورا گھر جیسے ہاتھ آج پہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اگر ہمارا عملہ اگر ہمارا عملہ کہیں پر کوئی زیادتی کرتے غلط چیز کرتا ہے خالت ہے میں اس کو کبھی بھی الاؤ نہیں کروں گا چیزوں کبھی انڈورس نہیں کروں گا بہت کبھی کے بعد ہم شہری بھی تھوڑے سے ٹیش میں آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کا جو کونسپٹ ہے وہ یہ ہی ہے کہ ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے آپ یقین جانیں میں نے مشکل وقت میں عملے کو کام کرتے بھی دیکھا ہے کہیں کبھی کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز منظور ہوتی ہے اگر کوئی خدا نہ خواستہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم افراد بھی اپنا رویہ جس طرح کرتے ہیں تھوڑا سا انفیر ہو جاتا ہے میں چاہتا ہی ہوں کہ جہاں ہماری غلطی ہے اس کی ہم تحصیح فرمائیں ہمارے جو لوگ ہیں ہم بار بار انتظامیوں کہتے ہیں کہ اس طرح کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم شہریوں کے اندر بھی یہ شعور و جاگر کریں کہ ہمیں فیر ہونا چاہیے ہمیں ریزنبل ہونا چاہیے اپنی اپروچ میں انشاءاللہ یہ جو یہ اویرنس کریئٹ کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ ہم بھی بہتر ہوں گے اور انشاءاللہ لوگ بھی بہتر ہوں گے ہفیظ بڑے دن بات آیا اور شرٹ کیا زبردہ شرٹ پہنیا جس نے میں سمجھتا ہوں عارف الوی صاحب بڑے مشہور ڈینٹسٹ ہیں اور تاریخ میں میرے خیال میں وہ یاد بطور ڈینٹسٹ ہی کیے جائیں گے میں تو گزارش کروں گا کہ آپ چونکہ وہ صدارتی عدے پر فائز نہیں ہے اگر وہ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو آئی اے صاحب بسم اللہ کے ایم ڈی سی میں بھی کام کیجئے اب بات ہی شہید میں بھی کیجئے بلکہ سپینسر آئے ہسپیٹل میں سپینسر آئے ہسپیٹل میں لوگ ہمارے غریب آدمی جو ڈینٹسٹ کی فسیلٹی ہے نا اسے بڑا پریشان ہے بہت بہت مہنگی ہے پرائیوٹ سیکٹر میں تو ہم انشاءاللہ کے ایم سی کے لیول پر بھی ان ڈینٹل فسیلٹیز کو لانے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ اس کا پہلا یونٹ کینسر ہے ہسپیٹل میں ہندے چند روز میں ہم سٹارٹ کر دیں گے تو اگر ڈاکٹر آریف الوی صاحب اپنی خدمات ڈینٹسٹری کے حوالے سے دینا چاہتے ہیں تو میں ان کو ویلکم کرنا چاہوں گا باقی جو سیاسی قانونی معاملات ہیں نا ڈاکس صاحب کو لیں بس بس خاتون 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 شکرہ آپ نے کہا ایک خاتون ہے اور نایوزولی ہم کہتے ہیں ایک لیڈی ہے شکرہ آپ نے کہا کہ جہاں ہم باسی کے بات کریں مطابق پشینز باسی کے بات کریں خراب ہیں سٹاف کے ملیٹرٹی ہیں کے پیشنٹ بتاتے ہیں اور یہاں کے حالات ہیں اکثر پارکن کے سائٹ پر جو پانی ہے وہ خردے لکتا ہے پانی سائلکیشن رونز کے خیر وہ خودتا ہے کیا کہنا چاہیں گے یہ سب چیزیں تو پر ریکاور ہوں گی اچھا ایک ہمارا تھوڑا بدقسمت یہ ساتھ سائکی یہ ہو گئی ہے کہ جب کوئی اچھی چیز بھی ہوتی ہے تو ہم فوکس یہ کرتے ہیں اور وہ فلا بری چیز ہے دیکھیں تو اٹیزا میٹر افیٹ چیزیں بہت خراب ہیں ان چیزوں کو لیکن ٹھیک کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں ہم ان لوگوں میں سے نہیں کانزات پھیک رہے ہیں اور کہہ رہے ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں جو بھی ہیں لوگوں کے ساتھ انگیج کر کے چاہے پرائیوٹ سیکٹر ہو پبلک سیکٹر ہو پروینچل گاورنٹ ہو فیڈل گاورنٹ ہو سب کے ساتھ بات کریں اور اپنے وسائل کو ٹھیک کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو داؤں ابباسی شہید کی جو لیبوریٹری ہے نا وہ اس وقت پیسے کماری ہے کیوں پیسے کماری ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ پیشل بھار ریفر نہ ہو ماضی میں یہ کام نہیں ہو پا رہا تھا ہمارے ملازمین ویزا پہ بھار چلے جاتے ہیں پھر جب میں ویزے کو پکڑتا ہوں اور میں کاروائی سٹارٹ کرتا ہوں پھر سفاری شروع تو اس طرح کی مشکلات ہیں لیکن مشکلات کو اوورکم کسی نہ کسی کو تو کرنا ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں ان مسائل کو اوورکم کرنے کا اور میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرنا دوں آج جب میں آیا تو میں نے پہلی چیز میڈم کو یہ کہی یا یہاں کے ایم ایسو گئی میں کہی جو اتنی اچھی فیسیلیٹی آپ کو بنا کے دے دی ہے نا اس کو مینٹین کرنا ہماری اب ذمہ داری ہے یہ نہ ہو کہ کچھ عرصے بعد ہم آئیں اور یہاں پر فیسیلیٹی نہ ہو کچھ عرصے بعد ہم آئیں اور پتہ چلے کہ فیسیلیٹی بند پڑی بھی ہے یہ میں نہیں چاہتا ہم چاہتے چیزوں کو بہتر طریقے سے چلایا جائے اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں مجھے لوگوں کے اندر جذبہ نظر آتا ہے کام کرنے کو اور انشاءاللہ یہی لوگ انشاءاللہ یہ صدارے کو ٹرن اراؤنٹ کر کے دیں گے اچھا مرتضہ بھائی یہ بتائیے گا ایک جانبہ بلدی اعظمہ کراچی کے مادر اسپدال ہیں ان کو درست کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں آپ کو جاتے ہیں ویجٹ بھی وہاں پر کرتے ہیں تو دوسری جانبہ ایسی شکایت بھی ہیں کچھ لوگ ان اسپدالوں میں تائنات ہوئے ہیں وہ ڈیوٹی پر نہیں آتے تو آپ جو ڈیوٹی پر ڈاکٹر نہیں آئے گا مجھ سے لوگ ناراض ہی اس لئے ہوتے ہیں آپ میرے گھر آئیے گا کبھی مجھے اگر کوئی کی ایم سی کا عملہ میرے گھر پر موجود ہو تو بتائیے گا یہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں پرابلم ہے ہم سرکاری چیز کو سمجھتے ہیں ہماری ذاتی چیز ہے تو یہ اس طرح کی بات آپ کی بالکل درست ہے ہم اٹنڈنس کو اور جالی امپلائیمنٹ دونوں کی خلاف کاروائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگ ڈبل امپلائیمنٹ لے کر بیٹھے ہیں ان کی نشاندہی ہم نے کی ہے ان کے خلاف کاروائی کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا اب ان کو ڈبل سیلری نہیں مل رہی نمبر ایک بہت سارے ایسے لوگ ہیں میرے پاس ایک کاغذ آیا اباسی سے ریلیٹڈ بتاتا ہوں ایک ایک خاتون خاتون ہی ہے نا یہی اباسی شہید ہسپتال سے تو یہ زیادتیاں وہ جو ماضی میں بہت سارے ترم خانے شہر میں رہے ہیں نا یہ انہی کی بدورت اس طرح کی چیز ہوئی ہے کوشش کریں ان کو ایڈنٹیفائی کرنے کی چیزوں کو کاروائی کرنے کی پریشر آتے پریشر انشاءاللہ سسٹین کریں گے تمام پریشر میں سسٹین کریں گے تو عدالتوں کے جو آرڈر آجاتے نا وہ میرے لئے پرابلم ہے ایک ایک سکتہ میں بائیومیٹرک انشاءاللہ لگانے جا رہے ہیں تاکہ اٹنڈنس کا مسئلہ ختم ہو جو ویزا سروسز پروائیڈ ہوتی ہیں نا امریکہ کا ویزا نہیں ملتا انگلینڈ کا نہیں ملتا لوگ کہتے ہیں کراچی کے اندر ویزا سروس کر لیں اور یہ بالخصوص کراچی کے جو بلدیاتی ادار ہیں اس کے اندر یہ ٹرم ہے یہ جو پرانے ہمارے ایم سی چیرمنن یہ بتائیں گے آپ کو کہ ویزا سروس ماشاءاللہ کس کے لئے سے چلے کوشش کریں ان معاملات کو اڈریس کریں اسی لئے آپ لوگوں کی مدد بھی مانگتا ہوں کہ نیت ہماری یہ ہے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے جو بندہ سرکار سے پیسے لے رہے ہیں تنخواہ لے رہے ہیں اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ کام کرے ڈلور کرے لوگوں کو صرف کرے اگر وہ نہیں کر سکتا کہ آج میری امی بیمار ہیں آج میرے والدشاہ بیمار ہیں آج میری ٹانگ میں درد ہے آج میرے سر میں درد ہے تو وہ پھر گھر چلے جائیں میں صاحب یہ بتائی لگا کہ آپ کی حکومت بھی آگئی ہے کب مکمل ہوگا کب شروع ہوگا شروع ہو چکا ہے مسئلہ یہ کہ ختم نہیں ہو رہا ہو مسئلہ یہ ہے اور میں مجھے انداز ہیں لوگوں کو تکلیف ہے اس سے لیکن اس کا بنیادی مسئلہ میرے بھائی یہ میں بار بار ایکسپین کر چکا ہوں کہ وہ جب ٹینڈر اوارڈ کیا گیا تھا تو اس وقت ڈالر کا ریٹ تھا غالباً ایک سو پہنٹالیس یا ایک سو پچاس آج ڈالر کا ریٹ ہے تین سو تو وہ تو اس ریٹ پہ وہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ نہیں ہو سکتی اس کو ریزولف کرنے کے لیے ہم نے فیڈل گورننٹ کو ایکنک کو ایک ریکویز دی لیا ہے وہ اپرووال کا ویٹ کرے جیسی وہ چیز ہو جائے گی انشاءاللہ اس کا کام سٹارٹ کر دے گا پیسے اس کے اویلیبل ہے فورن فنڈڈ پروجیٹ ہے ایشن ڈیویلپنٹ بینک اس کو اس پروجیٹ کو فنڈ کر رہی ہے اس صرف ٹیکنکل مسئلے کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہنگامی بنیادوں پر اس کو ٹیک اپ کر لیں گے اچھی تجویز ہے یہ جو میرے پاس اطلاعات ہے کورنگی ٹاؤن نے اس کی جازت دی تھی اس ٹاؤن کے لگنے کی بلدی اعظمہ کراچی سے اس کی کوئی پرمیشن نہیں ملی پہلی چیز میں واضح کرنا چاہوں کسی ٹاؤن کا کاملی ہے بچت بازار بنانا یا سنڈے بازار یا اعتوار بازار یا منگل بازار یہ کی ایم سی کا ایکسکلوزیف ڈومین ہے انہیں غیر قانونی چیز کی راجر رستم صاحب کہیں یہ جو نشاندہی کی ہے یہ قیونباد کے کونے پہ ملیر ندی جہاں سے ملیر ایکسپریس پہ سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں پہ ایک بازار لگنا سٹارٹ ہوئا ہے انٹی انکروشمنٹ ٹیم سے بات کریں آج وہاں جائیں کاروائی کریں اور اس کی تفصیلات مجھ سے بھی شیئر کیجئے گا میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے باقی جو پیپرلیس آپ نے بات کی نا انڈس ہاسپیٹل کو میری سند حکومت دھائی ارب روپے دیتی ہے جو کہیں بتاتے بتاتے نہیں بیسے اس طریقے سے تو نہیں وہ کہیں بورڈ لگا ہونا تو مجھے خوشی ہوگی کہ ہاں گورنمنٹ آف سند ورنہاں امپریشن تو یہ پرائیویٹ اسپتال چل رہے اچھا کام کرتے ہیں لیکن ان کو حکومت کی مدد ہے اور ان کو مخیر حضرات بھی مدد کرتے ہیں اب باسی شہید اسپتال یا ہمارے ان سرکاری اسپتالوں کا جو کی ایم سی کے اسپتالوں کا مسئلہ ہے نہ مخیر حضرات بیکوز آف ویریس لیزن مدد کرنے کو تیار تھے اور نہ گورنمنٹ آف سند کیونکہ جب گورنمنٹ آف سند کوئی انوارمنٹ کی کوشش کرتی دی تو جماعت والے یا ایمکیم والے اس کے اوپر اعتراض کرتے تھے سند گورنمنٹ اس کو ٹیک آور کر رہی ہے میں تو چاہوں گا یہ معاملہ ختم ہو سند گورنمنٹ سے بھی مدد دیں مخیر حضرات کے بھی مدد دیں اور اگر ہم پیپرلیس ٹیکنالوجی کی طرف جا سکتے ہیں انشاءاللہ میں کرنا جاؤں گا یہ انوارمنٹ فرنڈلی چیز ہے اور یہ سکتے ہیں آپ کا ہو چکا ہے آپ کے باال اچھے لگ رہے ہیں دو چیزیں آج سے کچھ عرصے پہلے تو پرابلم یہ تھا نہ فسیلٹی تھی نہ دوائیں تھی اب کم از کم فسیلٹی سٹارٹ ہو گئی ہے اب نیکس ٹارگیٹ یہ ہے کہ جو دوائیوں کی اڈیپوٹ سپلائے ہے وہ سپلائے ہونی چاہیے اس کے اوپر ہم کام کریں آپ سب کو پتہ ہے کہ میرے وسائے مددہ میں ٹیکس کھٹا کرنے جاتا ہوں تو عدالتیں مجھے روک دیتی ہیں جماعت اسلامی والے اس کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں تھوڑا سا یہ میکنیزم ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے کوئی بھی حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی اگر اس کا ریونیو سٹریم ٹھیک نہ ہو اس ریونیو سٹریم کو ہم جب ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ اعتراض ڈال کے اس کے اوپر پرپاگینڈا کرتے ہیں دیکھیں دو چیزیں نا یا تو ہم اسپطال کو بند کر دیں یا سٹیگر کر کے چیزوں کو ٹھیک کریں میں ان لوگوں میں سو ہوں جو چیزوں کو بند نہیں کرنا چاہتا چیزوں کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتا ہے تو کوشش یہ ہے کہ اس چیز کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے ہم نے ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اب نیکس ٹارگیٹ ہی ہے کہ ایک ہی فنڈنگ سٹریم ہمارے پاس اویلے بلو کہ وہ میڈیسن بغیرہ بھی اویلے بلو ایک اور میڈیم ہے نا بھی ایک اور میڈیم ہے نا بھی آپ کیا چاہتے ہیں نے کیا چاہتے گیا ہے بھائی دیکھیں بائیس میں سٹریم آپ پہ اسکے بہت واکس نے بہت سے بھائیوٹ movimento بھائی دیکھیں ٹرافیک وارڈن کا کام تھا کہ ٹرافیک کے پروسےس کو رگولیٹ کرنے میں ٹرافیک پولیس کی مدد کریں میک بھائی ficarے قی 엥 وراد بھائی SC اس قائل ثلاغ ری سے جول ہے وجہ گروہ اور میکیatro 관� begged یہ بقی ان کیو ==== اور بہر vienen بہترicornہ یہی پہندی ایڈروس کانچہ اسپہ گروہ جو ہو ہامکہ جو بہتر ہدا کریں جی کے بہتر ہدا جی بلکل ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے چالی ہٹ کا کرایہ کامسی کے سرکانی خزانے میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کیا کامسی سروائف کر سکتی ہے اگر کامسی کے احساسوں کا کرایہ کورٹ میں جمع ہو رہا ہو یہ مجھے بتائیے یہ سروائف ہو سکتا ہے آپ نہ گھر چلا سکتے ہیں اگر آپ کی تنخواہ کوٹ میں جمع ہو رہی ہو اس رواج کو ہمیں ختم کرنا ہوگا بھائی اگر اداروں کو چلنا ہے میری بات سن لے نا پہلے میں پہلے میں اپنے انٹریس کی بات کروں گا پھر آپ کی انٹریس کی بات کروں گا اگر آپ کی تنخواہ کو کوٹ میں جمع کیا جا رہا ہو آپ نہ گھر چلا پائیں گے کی ایم سی کی مارکٹوں کے قرائے ہمارے بہت سارے احساسوں کے قرائے ہماری وہ سلوٹر ہاؤز ہے ہٹ ہے بولٹن مارکٹ ہے یار انیس سو نینیانوے سے کیس چلے پچیس سالوں کے سلور جوبلی مناؤں گا اس سال میں اس کی سلور جوبلی مناؤں گا ابھی تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوا تو تھوڑا سا نا صرف کی ایم سی کو اس طرح نہ دیکھیں ہمارے بہت لوگ غلطیاں کرتے ہیں جن کو ہم ٹھیک کرنے ہی کوش کریں لیکن یہ جو رواج ہے نا کہ جو کی ایم سی نے فیصلہ کیا عدالت میں جاؤ سٹیورٹر لے لو ناظر کے پاس جمعہ کرا دو تو آپ مجھے بتائیے میں چلا ہوں گا کہے باقی اگر چار ایسے ہٹ چالیس ایسے ہٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کرایا جمع نہیں ہو رہا میں اس کو اپ ڈیٹ لیتا ہوں اور آپ کو کنفرم کروں گا کہ دو سو بہتر ہٹوں سے کتنی آمدنی ہماری آئی ہے کتنی ہمارے پاس ہے کتنی کوٹ کے پاس میں کنفرم کر دوں گا آپ کو میرے خیال میں یہ جو چالیس کا نمبر آپ نے دیا ہے کہ اس کے پیسے جمع نہیں ہو رہے میں نے فیرڈے کو ایک میٹنگ کی تھی ہٹس کے حوالے سے مجھے بتایا گیا کہ اس طرح کی بات نہیں ہے بہتر میں کرلوں گا بہتر ہٹس کے پیسے کوٹ میں جمع ہو رہے ہیں باقی کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ پیسے کیمسی کے پاس آ رہے ہیں لیکن چونکہ آپ نے اس چیز کو فلیک کیا ہے اس کو میں فردر انویسٹیگیٹ کرلوں گا اور انشاءاللہ آپ کو کنفرم کروں گا اگر آپ کی بات درست ہے تو کاروائی کر کے انشاءاللہ ڈھوڑا ڈھوڑا